جس دور پہ نازان تھی دنیا اب ہم مزمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی آدھ رہی اور اپنا فصانہ بھول گئے اسلام علیکم امید ہے آپ خیر قصے ہوں گے میرے زندگی بہت موج مستی والی نہیں میں آفیس جاتا ہوں شاپنگ کرتا ہوں گھرتا ہوں اور اپنی بھانجی فاطمہ کا خیال رکھتا ہوں اس سے زیادہ میری کوئی سوشل لائف نہیں کریم ہمیشہ مجھے مسجد کے پروگرام میں بلاتا رہتا ہے اور میں ہمیشہ ڈال دیتا ہوں لیکن اس مرتبہ میں نے طے کیا کہ یہ ویکنڈ میں کریم اور اس کے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاؤں گا یا کم از کم ایسا میں نے سوچا تھا میں دنیا کا سب سے مخلص انسان نہیں اپنے بہت سے فرائز نہیں ادا کر پتا اور ہر کام کو آخر لمحے میں کرنے کی سوچتا ہوں نماز بھی پابندی سے نہیں ہوتی اور بعض اوقات وضو کے دوران ہی کوئی کام یاد آ جائے تو پہلے وہ کام پورا کر لیتا ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ جلدی کر لوں کہیں میرے دوست مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائیں لیکن اللہ کو کچھ ہو ری منظور تھا اور شاید اللہ کے پلان کا یہ ایک حصہ بھی تھا کہ آج میں وہ دروازہ نہیں کھول پا رہا تھا جو میں اس سے پہلے کئی دفعہ کھول چکا تھا میں نے سوچا کہ کریم کو کول کر کے بتا دوں کہ اس بار میں کوئی بہاندہ نہیں بنا رہا میں بس باتھوں میں فسکیا ہوں بات میں وزن ہے ہے نا اور آپ کہتے ہو امریکہ میں ہر جگہ بہترین نیٹورک آتا ہے ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ بہت آسان ہے اور ہمارے ساتھ اچانک ہوئے حادثوں کے لیے گئی سارے حل موجود ہیں ہر بار کوئی نہ کوئی ہماری مدد کے لیے آ ہی جائے گا صرف کچھ ہی تو وقت کے بات ہے کیم کیا ہوگا جب آپ سے سب کچھ چھین لیا جائے اور جن لوگوں اور جن چیزوں پر آپ کو بھروسہ تھا وہ آپ کے مدد نہ کر پائیں ایک وقت آتا ہے جب آپ چاہتے ہیں کہ بس کوئی تو آپ کی بکار سنیں اور پھر قدموں کی آواز سے ایک امیت جاگ جاتے ہیں کہ شاید کوئی آپ کی مدد کرنے آ رہا ہے آپ ان کو سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں لیکن پھر قدموں کی آواز دھیمی ہونے لگتی ہے اور پھر آپ اداس ہو جاتے ہیں لیکن ایک خوشوہ میں رہتی ہے کہ شاید کوئی اور تو آپ کی بکار سن ہی لے گا انتظار کی اس گھڑی میں آپ اپنا دل ہی بھیلا سکتے ہیں یہ کافی مشکل ہے میں جانتا ہوں لیکن کئی بار خیالی دوست بہت کام آتے ہیں اور آپ کا اچھا ساتھنی بات ہے لیکن آخر میں آپ ان سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں اور پھر ہر روز کے طرح آپ گھر آتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور طرح تازہ محسوس کرتے ہیں لیکن یہ کیا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا باتروم ایک قبر کی طرح دکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے کہ ہم موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں یہ ایک ذریعہ ہے خواہش نفس کے پیروی سے بچنے کا بے شک یہ مناسب جگہ نہیں لیکن اپنی موت کا خیال مجھے انہی چند لمحات میں سب سے زیادہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا عجیب بات ہے آج باتروم میں پھسنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا قبر میں اکیلا رہنا کیسا ہوگا یہی تو حقیقت ہے اچانک حادثے کبھی بھی ہو سکتے ہیں اور اس زندگی میں موت سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا یہاں اندھیرہ تھا ٹھنڈ تھی اور تنہائی تھی اور ہر ایک چھوٹی سی آواز بھی زور سے سنائی دینے لگی پھر اچانک میری نیندیک ڈرونے خواب سے ٹوٹ گئی وہ آگ میری کبر تک پہنچائی تھی اور مجھے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار تھی میں شاید اب نہیں بچوا ہوں کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ میں یہاں جلنے والا ہوں مگر اللہ نے مجھے بچا لیا موکل آرم کہیں اور بج رہا تھا لیکن اس آرم نے میری روح کو جگہ دیا تو میں نے وہ کیا جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا جس چیز کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا نہیں یہ جگہ ٹھیک نہیں تھی لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا بے شک میرا رب دلوں کے رات جاننے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے الحمدللہ اکدم سب کچھ واضح ہو گیا اور اتمنان ہو گیا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا اس لیے نہیں کہ شاید کوئی شخص میری پکار سن لے گا بلکہ اس لیے کہ اس بار میں نے صحیح جگہ پکار لگائی تھی ایک آواز پھر سے سنائی دینے لگی اور اس بار خوشکس پتی سے یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ اس سال میں نے کچھ اچھا کیا تھا جون نے مجھے لیور اُلٹا گھومانے کا کہا لیکن میں نہیں سمجھ بایا جب تک میں نے وہ کر کے نہیں دیکھا اور اسی طرح دلوں کو پھیرنے والے نے میرا دل اپنی طرف پھیر دیا جیسے کہ مجھے میرے رب پہ گمان تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا بے شک میں اس پورے امتحان میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا لیکن میرا رب میرے ساتھ اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا وہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکالنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے لیکن بعض اوقات اللہ اس راستے کو تھوڑا دیر سے دکھاتا ہے تاکہ آپ کو ایک سبق سکھا سکے دیکھئے اگر زیارہ اس روز گھومنے چلا جاتا تو دو دن وہ موج مستی کرتا لیکن اس تنہائی میں اس نے ایسا سبق سیکھا جو وہ زندگی بھار نہیں بھولے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مشکلات ہمیں آتی ہیں ترحقیقت وہ ہماری آزمائش ہوتی ہے اللہ ہمیں بیماری دے کر صحت کی نعمت سے نماز دائے ہمارے مال و دولت میں کمی کر کے فکر و محتاجی کا حساس دلاتا ہے اور ہمیں مصروفیات میں ڈال کر فراغت کی نعمت کا حساس دلاتا ہے یہ سب اس لئے تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں تاکہ ہم نہ شکریں نہ بن جائیں تاکہ ہم ہماری زندگی کا اصل مقصد نہ بھولیں تاکہ ہم اللہ کو نہ بھولیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاعری میں سب سے بڑا سا چیہی کہا گیا کہ اللہ کے سوا تمام چیزیں بے بھونیا تھے کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کھو دیں تو آپ اس کے جگہ بہتر چیز لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اللہ کو کھو دیا تو آپ نے سب کچھ کھو دیا اپنے آپ کو مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھے سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے